لا الہ الا اللہ لا الہ وقاس احمد ڈیرہ غازی خان سے کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاس احمد جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَفِيهَ مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ کہ جو دل چاہے گا نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے ہوریں بھی ہوں گی اور جو وَتَلَذُّ الْآَعِيُنُ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَيُنُ سورہ سردہ کا دوسر رکو آپ پڑھیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور دن میں کیا کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لی ہے نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ عَيُن کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی تھندک کا کیسا سوان چھپا کے رکھا ہوا ہے آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اولاد کا سلسلہ ہوگا جی ہاں حدیث میں آتا ہے جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے لیکن فیملی پلیننگ والے بڑے پرشان ہوں گے یہ سٹرٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے